السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من شہد الرجل بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ لا شعور کو آپ کیسے استعمال کر کے حیران کن آپ اندر اپنے اندر تبدلیاں پیدا کر سکتے ہیں اور حیران کن آپ ان سے کام لے سکتے ہیں شعور کے ساتھ ساتھ جس کو ہم اقل بصیرت اور سوچنے کی صلاحیت کہتے ہیں کہ ہم سوچ کر شعور سے کام ہمیں شعور ہے اس سے ہم کام لیتے ہیں ہم بڑے شعور والے ہیں ہمارا شعور بیدار ہو گیا ہے یہ ایسے ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ میں بہت زیادہ اقل مند ہوں اسی طرح لا شعور سے ہم کام لے کر ایسے ایسے انمول قسم کے کام آگے بڑھا سکتے ہیں اپنے آپ کو اپنے ایجنڈے کو اپنے پروجیکٹ کو کہ آپ حیران رہ جائیں گے دوستو پوری ویڈیو دیکھیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایک آج میں بہت ہی عجیب قسم کا آپ کو واقعہ سناؤں گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے آپ کو پتا جائے گا کہ لا شعور دی پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ کیا ہے میں ہوں ڈاکٹر حافظ دوسرہ رنجم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میرے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے دی پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ ونڈرفل پاور امیزنگ پاور اس کو ونڈرفل امیزنگ پاور میں اس رہے کہتا ہوں کہ ہمیں یہ استعمال نہیں کرنی آتی ہے اگر ہم استعمال کرنا ہے اس کو سیکھ لیں تو ہمیں بہت ہی عجیب و غریب قسم کے ریزلٹ ملے گے دوستو جب ہم کہیں جانا چاہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے ہم گھر والوں کو اپنے بہن بھائی کو یا والدین کو یا والدین اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ مجھے دو تین بجے آپ نے اٹھا دینا میں نے کہیں کام جانا ہے میں کہیں لیٹنا ہو جاؤں تو یا ہم وہ الارم لگا دیتے ہیں کہ ہمیں اس وقت جاگ آ جائے لیکن جب ہم الارم لگا کر سوتے ہیں تو ہمارے یہ سب کانشنس مائنڈ میں لا شعور میں بات چلی جاتی ہے تو لا شعور جو ہوتا ہے وہ ہمیں وقت سے پہلے ہی اٹھا دیتا ہے یعنی تین بجے کا آپ نے الارم لگایا آپ کی دو بجے اور ڈائی بجے ہم کھلنا شروع ہو جائے گی یہ کیا ہے لا شعور آپ کو اٹھاتا ہے وہ آپ کو ڈرائب کرتا ہے دوسرا جب ہم نیند کے اندر ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں مچھر کاٹتا ہے یا کچھ چیز کاٹتی ہے تکلیف محسوس ہوتی ہے تو ہم لا شعوری طور پر نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے ہم نیند میں ہی اٹھاتے ہیں کپڑے کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں سردی اگر لگ رہی ہے تو ہم اپنا لحاف یا رضائی وگرہ کمبل وگرہ بلینکٹ وگرہ وہ اپنے اوپر اوڑ لیتے ہیں تاکہ وہ سردی میری کم ہونی شروع ہو جائے گا اس وقت کیا ہوتا ہے ہم نیند کے اندر ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارا جو شعور لا شعور ہوتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سوئے ہوئے ہیں ہمیں پشاب کی حاجت ہو جاتی ہے تو ہم اٹھ کے باتروم کے اندر پشاب کر کے آتے ہیں یہ ہمیں سوئے ہوئے تو یہ چیز نہیں پتا چلتا کہ یہ کیا ہے یہ ہمیں لا شعور ہی ڈرائیو کرتا ہے ہمیں مینج کرتا ہے تو ہم یہ کام کرتے ہیں اسی طرح لا شعور سے ہم کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا گروہ کر سکتے ہیں اتنا بلندی پر لے جا سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہی ختم ہو جائے گی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی ایک شبیس سال کا بچہ ہے اس کو فانسی ہونی ہے اس نے کسی کو شوٹ کر دیا تھا قتل کے کیس میں وہ اندر چلا گیا اس کو جو سزا ہوئی وہ فانسی کے ساتھ دے دی گی کچھ دن پہلے یعنی چار دن کے رہتے تھے اس کی فانسی کے لیے چار بندوں کا پینل اس کے پاس ہے جس کے اندر سینٹسٹ بھی تھا ڈاکٹر بھی تھا جیلر بھی تھا اور اس کے ساتھ چوتھا بندہ بھی ایک اور تھا وہ بھی ڈاکٹر تھا یا سائنسدان تھا چار بندوں نے آکے اس کو کہا کہ آپ کی جو فانسی کی ڈیٹ ہے وقت ہے وہ چار دن کے بعد ہے اتنا ٹائم رہتا ہے آپ کو اگر ہم آپ فانسی دیتے ہیں لٹکا کر تو آپ کی گردن کے جو ہڈیاں ہیں وہ کھنچ جائیں گی ٹوٹیں گی آپ کو کافی تکلیف محسوس ہوگی اور سات سے آٹھ منٹ کے اندر آپ کی جان جو نکلے گی سات آٹھ منٹ آپ کو شدید قسم کی تکلیف ہوگی اگر آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کریں تو ہم آپ کی کوبرا بائٹ سے فانسی کی سزا چینج کر دیتے ہیں اس میں آپ کو کیا ہوگا کہ تین سیکنڈ کے اندر آپ کی جان نکل جائے گی آپ کو تکلیف ہی محسوس نہیں ہوگی تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ منظور ہے اس کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز کیا کونٹیکٹ سائن کیا اور اس سے لکھ لکھا کر دیا تو واپس آگئے وہ جو مریض تھا اس کے لاشور میں یہ بات چلی گی کہ ساتھ آٹھ منٹ اگر لگیں گے مجھے تکلیف ہوگی تو میں نے وہ اس کو اکسپ نہیں کیا اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ مجھے اگر کوبرا کاٹے گا تو میری ڈیتھ جو ہوگی وہ تین چار سیکنڈ کے اندر ہو جائے گی مجھے تکلیف نہیں ہوگی وہ سوچ رہا ہے سوچ رہا ہے اس کے اوپر ورک کرنا شروع کر دیتا ہے کیا ہوتا ہے کہ چار دن کے بعد وہ وقت آ جاتا ہے ٹائم آ جاتا ہے تو اس کو وہاں پر لائے جاتا ہے فانسی گارڈ کے پاس بیس فٹ دور وہ بندہ بلیک کوبرا لے کر کھڑا ہوتا ہے جو اس سے کہا گیا تھا کہ آپ کو کوبرا بائٹ سے آپ کو فانسی دی جائے گی تو اس کے بعد اس کی ٹانگیں اور بازو جو ہیں وہ باندھ دی جاتے ہیں کرسی کے ساتھ دوبارہ اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ اس کے پانچ فٹ قریب آ جائیں تو وہ پانچ فٹ قریب آ جاتا ہے وہ پھر دیکھتا ہے کہ کوبرا مجھے کٹے گا اور تین سیکنڈ کے اندر اندر میں فوت ہو جاؤں گا اس کے چہرے کے اوپر سر کے اوپر وہ جو کپڑا ڈالا جاتا ہے یعنی وہ پروٹوکول ہوتا ہے کہ فانسی دینے سے پہلے یہ کپڑا اس کے اوپر اڑا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی موت دیکھ نہ سکے وہ کپڑا اڑایا جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بہت ہی حیران کھونا اور ہمارے لئے بہت ہی سب کم ہو چیز ہے کہ دکھایا جاتا ہے اس کو کوبرا لیکن کپڑا ڈالنے کے بعد اس کے ایک بندہ آتا ہے بلکل سادہ نیڈل لے کر سادہ نیڈل اس کی انگلی کے اوپر لگا دی جاتی ہے اس کو محسوس ہوتا ہے مجھے کوبرا نے کٹا ہے اور میں تین سیکنڈ کے اندر فوت ہو جاؤں گا وہ سائنس دان ڈاکٹر ادھر کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے وہ بلکل بعینی ہی اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کو وہ سوئی لگی اور تین سیکنڈ کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہوگی دوستو اس سے حیران کون بات جو ہے وہ اس سے بھی آگے ہے کہ جب اس کی ڈیتھ ہوگی تو اس کے بعد صافظہ رہے ہیں جو ڈیٹ باڈی تھی اس کا پوسٹ مارٹم کرنا تھا انہوں نے اس کو وہ رسیہ مقالی کھولی چیر سے اٹھایا اس کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر دیا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد جو حیران کون چیز ان کو ملی وہ یہ تھی کہ اس کی باڈی میں وہ جو پوائزن تھا کوبرا بائٹ کرنے سے جو ہوتا ہے کہ کوبرا جس کو کاٹتا ہے وہ زہر پیدا ہو جاتا ہے وہ زہر اس کے جسم کے اندر پیدا ہو چکا تھا حالانکہ اس کی کوبرا لڑا نہیں ہے کوبرا نے کاٹا نہیں ہے سادہ سوئی لگائے گئی لیکن جو سب کونشیس مائنڈ تھا اس کی اندر یہ چیز چل رہی تھی کہ مجھے کوبرا کاٹے گا اور کوبرا کے زہر سے میری ڈیتھ ہوگی اور میری ڈیتھ جو ہوگی تین سیکنڈ کے اندر ہوگی دیکھیں اگر یہ سوچنے ہی سے تین سیکنڈ کے اندر ڈیتھ ہو سکتی ہے اور ڈیتھ ہونے کے ساتھ ساتھ حیران کون جو بات ہے کہ اس کے باڈی کے اندر وہ زہر وہ پوائزن بھی پیدا ہوگی اگر اس طرح ہو سکتا ہے تو دوستو ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے لا شعور سے کیا 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 ہم لے سکتے ہیں اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے مینج کیسے کرنا ہے دوستو سب سے پہلے تو یہ بات میری ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ پہلے تصور کریں کہیں مائنڈ آپ کو استعمال تو نہیں کر رہا آپ کو ڈرائب تو نہیں کر رہا آپ مائنڈ کو اگر ڈرائب کرنا مائنڈ کو آپ چلانا سیکھ لیں تو پھر تو آپ کی سکسس ہے اگر مائنڈ نے آپ کو چلانا شروع کر دیا تو یہ بہت ہی خطرناکتی چیز ہے یہ بہت ہی ڈینجریس سیچویشن پر رہا جاتی ہے لا شعور سے آپ نے کام کیسے لینا ہے کہ رات جب آپ نے سونا ہے تو سونے سے پہلے آپ نے جو بھی آپ کا پروجیکٹ ہے جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے لا شعور سے مہوے گفتگو ہونا ہے آپ نے لا شعور سے بات کرتے ہوئے یہ ذہن میں تصبر کر لینا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے میں کس طرح کروں تو لا شعور جو ہے جب آپ صبح سو کر اٹھیں گے تو آپ کو جو پہلی فیلنگ ہوگی گٹ فیلنگ ہوگی وہ بلکل آپ کو ٹھیک طریقے سے گائیڈ لینڈ دے گا وہ آپ کا لا شعور ہوگا سب کانشیس مائنڈ ہوگا لیکن سب کانشیس مائنڈ کے اوپر آپ کو بلیو کرنا بھی آنا چاہیے کہ آیا کہ یہ مجھے صحیح گائیڈ کر رہا ہے صحیح ڈائریکشن مجھے دے رہا ہے کہیں میں غلط راستے پر یا غلط سائیڈ پر تو نہیں جا رہا یہ چیزیں سوچنے والی ہیں یہ آپ کے کرنے والی ہیں اگر آپ اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے یعنی ایک مثال ہے بہت مشہور بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیڈ روم کے اندر اور اکثر یہ ایکسپیرمنٹ کروایا بھی جاتا ہے کہ آپ کے بیڈ روم کے اندر کوئی تحریر لکھ کے لٹکا دی جاتی ہے یا کوئی تصویر بنا کے لٹکا دی جاتی ہے کہ آپ کا جب آپ نے سونا ہے تو اس وقت آپ کی نظر اس کے اوپر پڑے اور جب آپ نے اٹھنا ہے تو پھر بھی آپ کی نظر اس کے اوپر پڑے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کا لا شعور جو ہوتا ہے اس کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو خود ہی ڈائریکشن دینا شروع کر دیتا ہے آپ اس طرف خود ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں لیکن آپ کی کونسیسٹینسی ہونی چاہیے مستقل مزاجی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے دو دن تین دن آپ کا جذبہ جوان رہا اس کے بعد آپ کی بوسیدگی جو ہے وہ آپ کے اوپر مسلط ہو جائے دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں دوستو رہی دنوں میں شیئر کریں بیل آئیکن کو پرلیس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں سٹے کنیکٹیڈ سٹے ہیپی سٹے ہیلتی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ